اگلا سوال ہے کیا دروش شریف پڑھنے والے کا مرنے کے بعد جسم سلامت رہتا ہے اور کتنی بار پڑھنے سے یہ فضیلت کوئی انسان حاصل کا سکتا ہے دروش شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں جس کو اللہ نے پروٹوکول دینا ہے اسی کا جسم سلامت رہے گا سر صحابہ اکرام کے تو مسلح ہوا ہے مرنے کے بعد کافروں نے کیا ہے ان کے جسم نہیں سلامت رہے ان سے بڑا کون عاشق رسول تھا تو یہ ناتوں میں ضرور ہے جیسے آپ کو نور جان کے ملی ترانوں کے ذریعے کئی غلط چیزیں سکھا دی گئی ہیں اس طریقے سے ناتوں کے ذریعے بھی کئی غلط باتیں آپ کو وہ کون سی نات ہے محمد کے غلاموں کا کفن مہلا رہی ہوتا اچھا لوگوں کہتے ہیں یار وہ کہتے ہیں نی پھر نات کیوں ہیں وہ نات مولوی نے لگی ہے مولانا شریف نے حدیث میں یہ کہاں ذکر ہیں اسے پوچھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے ان کا مسلح نہیں ہوا کیا ناک کان نہیں کٹے گئے کتنے صحابہ کو رومن اپائر کی جنگوں کے دوران تیل کے کڑاؤں میں نہیں جلایا گیا جو چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز ہوتی تھی کتنی کنی تکلیفیں انہوں نے دیکھی ہیں تو آپ کے بزرگوں کا کفن مہلا نہیں ہوتا ان کے تو جسم ہی سارے کر دیئے گئے ہیں تو اس میں میں پھر آپ سمجھانے کے لیے مجھے نیچلے نیول پر اترنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی بزرگ کے بارے میں مان رکھتے ہیں اور وہ فوت اور جھون جلائی میں اس کی لاش ایک ہفتے کے لیے صرف چوراہے پر رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کفن مہلا ہوتا ہے کہ نہیں باہر ہی مہلا ہو جائے گا جب جسم میں تافن پھیلے گا یہ ایک نیچرل پروسس ہے اس سے بزرگی کے کوئی تعلق نہیں قبر میں جسم کا سلامت رہنا یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے جو ابو دعود میں حدیث ہے اللہ نے زمین کے لیے حرام کیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کائے یا کسی شعبی کے لیے بھی پروٹوکول ہو سکتا ہے جیسے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا بخاری میں آتا ہے ترے سٹھ سال بعد یا تو نبی علی الیکشن میں نے بتایا باقی یہ ضروری نہیں ہے حضرت ابو بکر کا تو پھر رکیدہ ہی ڈیفرنٹ تھا صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنی عمر میں ہوئی تھی ان کا ترے سٹھ سال میں تو ان کا میری عمر کتنی ہے ان کا ترے سٹھ سال ان کا حضور کس دن فوت ہوئے تھے سنوار کو ان کا آج کونسا دن ہے ان کا سنوار ان کا میں بھی امید کرتا ہوں مجھے بھی سنوار کو موت آئے گی حدیث کے لفاظ ہیں سنوار کو موتی نہیں آئی ان کو اگلے دن فوت ہوئے سارا علم ہے اس کا مرکلی پہ حضرت ابو بکر کا علم ہے غیب تو آڑے بزرگان علم ہے کہ آپ نے چٹھنا ہے اور یہ شکر ہے کہ آپ اس دن فوت نہیں ہوئے ان میں کہنا تھا پہلی داستہ نے انہوں نے حضرت ابو بکر دوہ ڈاکیڈ ابو بزرگا ہے دسو ان سے بڑا کون ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں تو حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر ہے لوگ ایکسپیٹ کرتے ہیں وہ شیخ عبدالقاد جنانی کہہ دیں گے ان کا حضرت ابو بکر ہے کیونکہ یہ تو جسم گل سٹ کے پیپ اور بدبودار یہ کفن نے ہونا ہے مرنے کے بعد تو صاف کپڑے تو زندہ لوگوں کا حق ہے تو حضرت عائشہ نے تو نہیں کہا کہ آپ کا کفن تو مہلے ہی نہیں ہوگا آپ تو عائش کے رسول ہیں اکڑی یہ گھلنا کر رہے ہو اپنی گستاگی خود کر رہے ہو یہ آندہ جو بندہ یہ کہنا کہ کفر مہلا نہیں ہوتا اس کو کہ مہلا تو چھوٹی بار ہے حضرت بکر تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ یہ بے شک کہتے ہیں آٹ زی کے لیے کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے امت کو یہ قیدہ بتا دیا ہے کہ یہ نیچرل پروسس ہے ہاں سائیبیریا کے اندر آپ دس ہزار سال کے بھی کوئی لاش رکھ دیں تو وہاں واقعی کفن مہلا نہیں ہوگا یہ بھی ہے میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں کفن مہلا نہ ہونے کا دس ہزار سال تک بھی کوئی فریز رہے گی نہ لاش خراب ہوگی نہ کفن مہلا ہوگا یا پھر جو فیرون تھے مصر کے ان کے پاس ممیز کو سیف کرنے کا طریقہ تھا مجھے نہیں آتا ہوں مشکل ہے سائیبیریا ذرا بہتر ہے آنا مزارات سارے ہوتے شفٹ کرو بھائیو ہے تو سی کٹ کٹ کے داس بھی سکتے ہو اس میں پھر بیس مرتبہ دروشیر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیا بیس مرتبہ دروشیر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی نہیں ضرورت نہیں سائیبیریا لے جو بیسے الادہ گالا ہے کہ سائیبیریا تو پرندے سردییں چیتھے آیا بڑ پلو لے کے کیوں نہیں سیزاز بھی اچھا یہ سر ایڈ پرندے نے ہائے 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 یہ کہنے نے بزرگ بہت کام کردے نے بزرگ اڑ لینے نے اے سائیبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دا سکتے نے سر آلموسٹ آپ سمجھ لیں آٹھ دس ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ری فیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں اور سوتے بھی عوامے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہاں آکر لینڈ کرتے ہیں یہ تو بوئنگ سیون فور سیون کو بھی ری فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اگر پر ان کے ہاتھ میں میں نے وہ پرندوں کے شکار یہاں آئے بندہ وہ لے کے ہے نا وہ والا پرندہ سرخاب وہ میں نے پرندہ مونو کہنا ہے دیکھیں علی بھائی یہ وہ پر رہے ہیں کوئی بوئنگ کوئی ائر بس اس پر کا مقابلہ نہیں کرتی سوتا بھی ہے ادھر پہنچ جاتا ہے اے جناب میرے اللہ دے بڑھائی ہے جیدے سارا نیویگیشن سسٹم ہے واپس جا کے اسی جگہ تے بندہ نے جیتے جیتے انہوں نے اپنے کونسلے اور انڈے دیتے انہوں نے اے جناب اللہ دی مخلوق ہے اے تے کہتے ہیں بزرگ میں کہنا اللہ تعالی نے پرندے بڑھائی ہے انہوں دے برابر نہیں کوئی ہو سکتا تو بزرگ کہتے ہیں دیکھیں نہیں وہ موبائل دور سون سکتے ہیں یہ دیکھ میں جواب دیتا ہے بیسے تو انہوں نے ضرورت ہی نہیں ہے بزرگان کوئی سنن کے تصر ستے ہیں بزرگ انہوں نے ماں پہنے دی گال نہیں کرنی گال نہیں کرنی بس ستے ہیں انہوں نے خراتے لینے انہوں نے کوئی گال کر دینی ہے پھر بات انہوں نے پوچھنے سنی جائے اگر نہیں سننے تو مرنے تو بعد بھی انہوں نے سننے اس طرح دوروں بھی نہیں سننے اور کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک عام گورے کی بنائیوی چیز میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیہ افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن کہتے ہیں مومن مسلمان تو چڑیہ تو اڑ سکتی ہے تو آپ بزرگ تو اڑیں نہیں سکیں گے آپ کو کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ بیٹری اگر خراب ہو جائے اور اس پہ وہ چلنا وہ کہتا ہے جی وہ جدو نے ہو کیا ہے حضرت صاحب کو بیٹری بغیر اتاری لائے چارج ہو رہی ہے یا اکیڑی ٹیکنالوجی آگئی اللہ تو بندے ہو اور پھر یہ بھی ہے کہ صورت الکوسر کتی دہا پڑھ کے آپ وہ اس پہ ٹینکی پہ بھوک مار لیں تین دفعہ تو کتنے پرسنٹ وہ بڑھ جاتی جی اس کی بائیلے ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ اور ابھی اور کے اندرے وندی بھی صرف موڈ سائیکل دی ہے گریبہ نہیں بار دی ہے نا جی نہیں تو یہ بھی چیک کر سکتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ کہتے ہیں نا یہ بڑھ جاتی ہے تو چیک ہو سکتا ہے کہ ایک عام موڈ سائیکل ایک لیٹر میں کتنا کرتا ہے تو ہم ایک لیٹر نہیں ڈلوائیں گے اس میں ہم ون فورت آف لیٹر ڈالیں گے تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک لیٹر جتنا وہ چلے ٹو تھرڈ ڈالیں گے ہاں چلے ٹو تھرڈ اگر وہ والا ادھر ہے سب کانی ہیں لیکن وہ کہیں گے اس کے لیے قیدہ بھی چاہیے تو قیدہ آپ کا لے لیتے ہیں موڈ سائیکل آپ کا لے لیتے ہیں دوسری ہاں بھی چلا کے دس ہو سب کانی ہیں جناب اتنی بڑی بڑی کانی ہیں اور یہ آپ کو یہ بھی کہتے تھے جناب وہ جی فلان کتنے وقت آتی وہ فلان جگہ جی وہ ٹرین نہیں سی رکھ دی وہ تے جناب وہ پھر بزرگان ہے جناب اکلو گے سٹیشن دے جا گے تے انجن انجن چھالا مارتا سکتا اگر تھی ٹڑتا تے پھر جناب ہوتے جیڑے نا سٹیشن بنا سکتا ہے گوریاں نے اچھا گوریاں نہیں یہاں نے ٹرین ہوئے انجن چھالا مروائی ہے تے ٹرین دا انجن پھر بھی اسٹیفن نے بڑایا کسی رحمت اللہ لے کرلو اسٹیفن اللہ اڑا کام اللہ نے نہیں لیا نہ تیل دریافت ہویا وہ بھی سار ایڈون نے کی تا ساری کانی ہے تو وہ اگلے دن ہمارے ایک بھائی ہیں دوست ہیں ویڈیو کے اعتبار سے تو انہوں نے امریکہ سے ایک خط آیا میرے پاس ہی در تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی بات مجھے بڑی وہ یاد آتی ہے ماں پر کہ شکر ہے کہ گوروں کو اردن ہی آتی اور ہمارے علماء کو گریزی نہیں آتی واقعی بڑی پتنا بھی ہونی سی ساری جو تو گوریاں نے الیکچر سننے سے میرے الیکچر نہیں ان کے جو کرتو ہوتا ہے یہ شرط ہے